کہ بتاؤ اب کونسا بھوٹ بچائے جب سپا بسپا دونوں مل گئے ہوں کوئی نہیں سوچ سا تھا یہ گڑ وندن ہو جائے گا یاد کیجئے ہمارے ساتھی ہیں جتنے اوپس سیت کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا یہ گڑ وندن ہو جائے گا اور میں نے اس سمیں کہا تھا جب گڑ وندن کی تیاری چل لئی تھی کہ اگر سماجوادی پارٹی کو اور ہمیں اگر تھوڑا بھی پیشے ہٹنا پڑے گا تو ہم گڑ وندن کریں گے اور آج دیکھئے یہ گڑ وندن اتا پدیس میں ایسا کمال کر رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی بھاشا بدل گئی ہے سوچو کیسی بھاشا ہے ان کی ان کے نیتاؤں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے مقابلہ ہوگا گڑ وندن کا ہمارے تمام کسانوائی نوجوان جانتے ہوں گے کہ کبھی کبھی بارش ہوتی ہے اور اتنی تیج بارش ہوتی ہے کہ اپنے آپ نیند کھل جاتی ہے رات میں اور پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی بھونے پڑ رہی ہیں اور تیج بارش ہو رہی ہے پہلے چرنسائی بوٹ کی بارش شروع ہو گئی ہے اور جو بارش ہوئی ہے پہلے چرنسائی بھی دوسرے چرنسائی بھی رکی نہیں ہے اور تیسرے میں بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور چوتھے چرنسائی میں جب بھونہ تک آئے گی تو سوچنا بوٹ کی بارش کیسے ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہاں کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب بوٹ ڈالنے کا موقع ملے گا یہ جو حساب کتاب ہمیں لینا ہے آپ سب کو یہ حساب کتاب دلی کی سرکار سے پانچ سال کا لینا ہے حساب کتاب اور یہ بھول گئے ہیں یہ بابا مکہ منتری کی بھی دو سال کی سرکار کا حساب کتاب لینا ہے اس لیے سات سال کا حساب کتاب لینا ہے سات سال کا بتاؤ سات سال کا حساب کتاب لینا ہے کہ نہیں لینا ہے اور لوگ تنتر میں گریب کا ایک آنسو ہی کافی ہوتا ہے ایک آنسو ہی کافی ہوتا ہے لوگ تنتر میں گریب کا یہاں تو کروڑوں لوگوں کو انہوں نے آنسو دیئے ہیں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی گریبوں کے آنسو میں بھی جائے گی پتہ نہیں لگے گا بھارتی جنتہ پارٹی کہاں پہ اور سنا ہے کہ بابا مکہ منتری اٹھاو آئے تھے بابا مکہ منتری جی اٹھاو آئے تھے بیدھونا بھی آئے تھے اسی میدان میں آئے تھے اگر اسی میدان میں آئے تھے ارے بیدھونا والوں ان کی چلم بھری کے نہیں بھری اس میں کوئی غلط نہیں ہے کتنے لوگ آئے تھے اور ارے آپ مت بتاؤ آپ مت بتاؤ ہمیں پولیس کا چہرہ پڑ لیں دو یہ پولیس کے چہرے بتا رہے ہیں کہ بابا جی مکہ منتی کے کوئی نہیں آئے تھا سننے اور بتاؤ جب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا جب انہیں اپنا کوئی کام یاد نہیں آیا اچھا بتاؤ کوئی کام انہیں یاد آیا اپنا اور جب انہیں کوئی کام یاد نہیں آیا تو بتاؤ کیا بول لیں تھے بابا مکہ منتی جی بول لیں تھے کہ اگر سمجھان نہیں ہوتا تو ہم لوگ بھینس شرارے ہوتے بتاؤ بابا مکہ منتی کے یہ بچار ہیں کہ ہم اور آپ بھینس شرارے ہوتے اور اگر ہمارے بارے میں یہ حساب کتاب ہے تو بتاؤ ہمارا کوئی گریب بکری چلا رہا ہوگا کوئی گریب بھیڑ چلا رہا ہوگا کوئی گریب ٹھیلا لگا رہا ہوگا کوئی گریب رکسہ چلا رہا ہوگا کوئی گریب چھوٹی سی دکان چلا رہا ہوگا اپنا کام کا چلا رہا ہوگا کوئی گریب کھیتی کر رہا ہوگا تو بتاؤ بابا مکہ منتی جی کے ان کے بچار کیا ہوں گے ان کے بارے میں وہ بھول گئے وہ بھول گئے ہوجنتہ کو یاد ہے پہلے ہمارے اور آپ کے بیچ میں چائے والا بن کر کے آئے تھے چائے والا بن کر کے آئے تھے اور اب چوکی دار بن کر کے آئے ہیں شائے کا سواد کیسا تھا بتاؤ بیدھونہ کے لوگوں اور اب چوکی دار بن کر کے آئے ہیں بتاؤ چوکی دار کی چوکی چھینوگے کے نہیں چھینوگے اور ہمارے بابا مکہ منتی صدن میں کہہ رہے تھے کہ اگر کانون ویوستہ ٹھیک کرنی ہے تو ٹھوک دو ٹھوک دو انہوں نے کہا کہ کانون ویوستہ ٹھیک کرنی ہے تو ٹھوک دو ہمارے پولیس والے بھول گئے کہ کسے ٹھوک نہ ہے اور جنتہ بھول گئی کسے ٹھوک نہ ہے کبھی پولیس ٹھوک رہی جنتہ کو اور جنتہ کو ماں کا ملا ہے تو پولیس ٹھوک رہی ہے اور سوچئے اس ٹھوکو نیتی نے کیا سکھا دیا ہمارے سانسد بیدھائی بھی ایک دوسرے کو ٹھوکنے لگے اور آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ایک سانسد جی نے بیدھائی جی کے سر پر اکیس جوتوں کی سلامی دی ہمارے پتکار ساتھی بول لے تھے کہ وہ اکیس جوتوں کی سلامی نہیں تھی وہ بارے جوتوں کی سلامی تھی ہم نے کہا کہ اگر کسی نے روکا نہ ہوتا تو وہ اکیس جوتوں کی سلامی تھی بتاؤ کیسی بھارتی جنتہ پارٹی ہے کیسی پارٹی ہے اس لئے آپ کو کیول چوکیدار سے حساب کتاب نہیں لینا ہے آپ کو ٹھوکیدار سے بھی حساب لینا ہے یہ چناؤ چوکیدار اور ٹھوکیدار دونوں کو ہٹانے کا چناؤ ہے پانچ سال پہلے والے وعدے بھولے کے نہیں بھول گئے ان کے ہمارے کسان بھائیاں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں انگوچہ سرو پر ہے گرمی میں کھڑے ہیں کہا تا انہوں نے کہ ہم پیداوار کا ڈیڑھ گناہ منافع دیں گے ڈیڑھ گناہ لاغت کا ڈیڑھ گناہ منافع دیں گے ہمارے کسان کو ڈیڑھ گناہ منافع نہیں ملا کسان کی آئے دو گنی ہو جائے گی بتاؤ دھان میں کتنا پیسہ مل گیا آپ کو اور آلو برواد ہو گیا آلو والے کسی کسان کی خرید نہیں ہوئی کوئی آلو ایک کلو نہیں خریدا سرکار نے ہمارا کسان برباد ہو گیا ہمارا کسان کو دھوکہ دیا اور جو خاد کی بوری خریدی ہمارے کسان بھائی نے پانچ کلو کی چوری ہو گئی کے نہیں چوری ہو گئی چوری ہو گئی خاد کی پیدا باہر کی چوری ہو گئی اور کھیت کی رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے کسان بھائیوں کو اب وہ ہم نام نہیں لیں گے جن کو آپ کہتے ہو کبھی کہ وہ کھیت میں دیکھ کر کے پہلے گنگا مئیہ کہہ کر کے آئے تھے گائے ماں کہہ رہے تھے یاد کیجئے گائے کی نام پر بورٹ مانگا تھا اور ابھی گائے ماں کی شکایت لے کر کے ایک سانڈ پہنچا تھا ہڑوئی میں مکمندی سے ملنے پورا سرچہ چکر چھوڑ کر کے پہنچ گیا سانڈ بتاؤ مکمندی سے ملنے سانڈ پہنچ گیا کیسی سرکار ہے بتاؤ کسان کی آئے نہیں پیداوار کی قیمت نہیں اور نوجمان ساتھیوں یاد کیجئے آپ سے کہا تھا کہ کروڑوں نوکری دے دیں گے ہر سال دو کروڑ نوکری ملے گی بھول گئے نوکری روجگار ہے ہی نہیں سماج بادیوں نے شروع کر دیا تھا نوکری روجگار دینا بیوستہیں لاغو کرنا شروع کر دیا تھا سماج بادی سرکار ہوتی تو نہ جانے کتنے نوجوانوں کو نوکری روجگار مل جاتے بھرتی آسان کر دی تھی ہمارے نوجوان چانتے ہوں گے بھرتی آسان کر دی اور ہم نے کہا کہ اگر بھرتی جلدی کرنی ہے تو پریشہ کی کیا ضرورت ہے سپاہی بنا کر کے کہا کے والے ایک آپ ڈنڈا دے دیتے ہو ڈنڈا کے علاوہ کیا سپاہی کو دیتے ہو آپ تو اس کے لیے دو پریشہ کی کیا ضرورت ہے دیس میں سب سے آسان بھرتی کرنے کا کام سماج بادی لوگوں نے کیا اور تمام نوجوان جو دس ماہ بار ماہ پاس تھے اور جنہوں نے دوڑ کے دکھا دیا جو آگے تھے وہ اپنے آپ بھرتی ہو گئے کسی کو سفارس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں ہمارے ہو سکتا ہے کچھ بھرتی والے ہوں یہاں پر ہم آپ کو بھروسہ دنانا چاہتے ہیں دلی میں سرکار بنے گی تو فوج کی اور پیرا ملٹری کی بھی ایسی ہی نوکری ہوگی کہ دس ماہ بار ماہ پاس والے اور دوڑ کے دکھا دینا اپنے آپ بھرتی ہو جائے گی کسی کی سفارس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بھبستہ بدلنا چاہتے ہم لوگ کیونکہ آج نوکری نہیں ہے روجگار نہیں ہے دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان اس طریقے سے گھوم رہے ہوں ہم تمام دیشوں کو جب دیکھتے ہیں تو جانکاری ملتی ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو نوکری مل لے ہی روجگار مل لے ہیں اور جو سپنے دیکھتے ہیں وہ سپنے پورے کر رہے ہیں لیکن وہ سپنے پورے بھارت میں نہیں ہو پا رہے ہیں نوجوانوں کے اگر ان کے کچھ سپنے ہیں تو سپنے ویسے ہی مر جا رہے ہیں کتنی بھی محنت کر لیں کتنا بھی پریشنم کر لیں لیکن ان کے سپنے پورے نہیں ہو رہے ہیں نہ نوکری مل لیں نہ روجگار مل لائے ہیں اور بی جے پی کے لوگوں نے ایسا ناجک دیش بنا دیا ہے ایسی استدی بنا دیا ہے کہ آج ہمارا پورا کاروبار بیدیسی ہاتھوں میں چلا گیا سب ان کے ہاتھ میں چلا گیا سب کو چھین لیا انہوں نے آج جو ہمارے دیش کی ارث وفضتہ نہیں ٹھیک ہو رہی اس کی ذمہ دار بھارتی جنتہ پارٹی اس کی غلط نیتیاں ہیں انہیں نے ہمیں آپ کو بیچھل کیا دھوکہ دیا اور یاد کیجئے نوٹ بندی کے سمیے پر کیا کہا تھا انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ کالا دھن آ جائے گا بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا لیکن کوئی کالا دھن نہیں آیا جو پیسہ آپ نے ہم نے بینک میں جمع کیا تھا وہ پورا پیسہ لے کر کے بیدیس بھاگ گئے ادھوک پتی جب وہ یاد ہوگا آپ کو میں لکھنو یہ پورٹ سے بھر الہابات جا رہا تھا دو معمولی ادھکاری آئے سرکار کے اور انہوں نے کہا کہ آپ الہابات نہیں جا سکتے ہیں چھات سنگ کے کارکھم میں میں نوجوانوں کے کارکھم میں جانا چاہتا تھا لیکن دو معمولی ادھکاری آئے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جا سکتے ہو ہم نے ان کا کہنا مانا قانون مانا اور ہم ملہابات نہیں گئے ہمارا بھائی جات نہیں اڑنے دیا لیکن سوچو آپ کبھی اگر دو معمولی ادھکاریوں کا ہم کہنا مانتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں دیش کے سمدان دیش کے قانون پر بھروسہ ہے اور سوچئے کتنے بڑے بڑے لوگ کتنا پیسہ لے کر گئے دلی سے بھاگ گئے بتاؤ بھاگے کے نہیں بھاگے وہ ان کے ہی خاصم خاص لوگ تھے مطر لوگ تھے جو بھاگ گئے اگر دو معمولی ادھکاری ہمارا ہوائی جاج روک سکتے ہیں تو بتاؤ دلی میں جانے کتنے چوکیدار تھے چھتیس ہزار ادھک پتیوں کو کیوں نہیں روک پائے چھتیس ہزار ادھک پتی بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے اور یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا گریب گریب کو نوکری نہیں دے سکتا ہے جب ادھک لگیں گے کار کھانے لگیں گے اور جب کاروبار ہوگا تب جا کر کے نوکری اور روجگار کے افسر پیدا ہوں گے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے دیش کے سمپن لوگوں کو چھتیس ہزار لوگوں کو بھارت چھوڑ کر کے جانے دیا سب پیسہ لے کر کے چلے گئے بینکیں گھاٹیں بنہیں کوئی حساب کتاب دینے کو نہیں کوئی چھرچہ نہیں اس کی بتاؤ اگر بینکوں میں پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے وکاس ہوگا اگر کھجانے میں پیسہ نہیں ہوگا تو پیسے سے وکاس نہیں ہو سکتا گریب گریب کو نوکری نہیں دے سکتا یہ ستھی پیدا کر دی ہے اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں یہ سرکار ہماری آپ کی نہیں ہے یہ سرکار ہماری آپ کی نہیں ہے دیش کے ایک پرسنٹ جو سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں ان کی سرکار ہے یہ گریبوں کے پردان منتری نہیں ہیں اور اگر گریبوں کے پردان منتری ہوتے تو بتاؤ کرج ماف کا کہا تھا کسانوں کا کہ کرج ماف کر دیں گے ہمارے کسانوں کا کرج ماف نہیں ہوا ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں دلی میں سرکار بنے گی ہم نے اپنے گوشنا پت میں اور جو ہم نے اپنا وچار رکھے ہیں پارٹی کے اس میں کہا ہے کہ کسان تبھی خوشاہ ہو سکتا ہے کہ اگر ادیوگ پتیوں کا کرج ماف ہو سکتا ہے تو ایک بار کہ ان سرکار کو فیصلہ لینا چاہیے ہمارے کسانوں کا کسی بینک سے کرج لیا ہو پورا کا پورا کرج ماف ہونا چاہیے ان کو اپنے جیون کی شروعات کرنے کا موقع ایک بار ملنا چاہیے جیسے آزاد ہوا دیش ویسے ہی ایک بار گریب کو آجاد کرنا پڑے گا لون سے اگر کرج ماف نہیں ہوا ہمارے کسانوں کا تو جیون کی شروعات نہیں ہو سکتی یہ سماج وادی لوگ بڑے بڑے کام کر رہے تھے اور بڑے کام اس لیے کر رہے تھے اس لیے بڑے کام کر رہے تھے کیونکہ بڑے کام سے ہی خوشحالی آئے گی امریکہ کا ادھارن ہے امریکہ نے بڑی بڑی سڑکیں اس لیے بنائیں کیونکہ امریکہ نے سڑکیں بنائیں اور سڑکوں نے امریکہ بنا دیا اس لیے ہم اچھی سڑکیں بنا رہے تھے بڑی بڑی سڑکیں بنا رہے تھے جس لیے ہمارے لوگ بھی ترقی اور خوشحالی کے راستے پر چلے جائیں جو کام شروع کیا تھا سب روک دیا جیسے گاؤں میں کبھی کبھی گلہ گھوٹو بیماری ہو جاتی ہے جانور کو ویسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کو کام روکو بیماری ہے بتاؤ سب کام روک دیئے کہ نہیں روک دیئے سب کام روک دیئے ہماری ماتائیں بہنیں جانتی ہوں گی گریب جن کو پانچ سو ربیہ پینچن مل لی تھی سماجوا دی وہ روک لیا اب نہیں مل لی ہے بابا مکہ منتین ہیں چھن لی وہ ہم اپنی ماتوں بہنوں کو بھروسہ دلانا چاہتے ہیں سماجوا دی سرکار بنے گی تو ہر بھائی نے تین ہزار روپیہ سماجوا دی پینچن دینے کا کام ہوگا یہ جو ایک سو دو ایک سو آٹھ ایمبولینچ شلی تھی گریب کی مدد کے لیے گریب کی مدد ہونے لگی تھی اس ایک سو دو ایک سو آٹھ کو بھی برواد کر دیا یہ سو نمبر پولیس کی ہم نے بنائی تھی اس لیے کہ اگر گریب کو کہیں سنکٹ آ جائے کوئی اگر جھگڑا ہو جائے کھیت میں کھڑے کھڑے کوئی بھیباد ہو جائے آوادی کو لے کر کے پانی نکالنے کو لے کر کے مینڈ کو لے کر کے جانور کو لے کر کے موسیقی 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 موسیقی